اپریٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پورے سندھ کی بریفنگ لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں کیونکہ فیڈریشن کا عہددار ہوں تو صرف کراچی میرا شہر ضرور میں اس کی فکر کرتا رہا ہوں گا مگر پورے سندھ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ چیف منیسٹر صاحب بتا دیں کہ کہاں کہاں حکومت پاکستان کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں کیا پروگریس ہو رہی ہے یہ کراچی انفرسٹرکٹر دیولپنٹ کمپنی لیمیٹڈ اسٹیبلش ہوئی تھی اس کے بعد پریزن صاحب نے ایک کراچی ٹاسکھورس بنائی ہے تو اس کے اندر کچھ شکوک اور شبھات جنم پاتے ہیں کہ فیڈریشن ایٹین تیمینڈمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں ڈیوال ہو چکی ہیں تو وہ وہی پر رہیں گی اضبطہ کی آئی ڈی سیل جو ہے وہ ایک فیڈریل کوپریٹیو انداز بیٹوین گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ اور پاکستان آج تک کام کرتا رہا ہے اس میں اگر نمائندگی کا ایشو ہے تو آئی فل کانفیدنس اندہ گورنر آف سندھ کہ وہ اپنی میٹنگز کے دوران اور آج بھی انہوں نے کچھ میٹنگز کی ہیں ان میٹنگز کے دوران وہ شکوک اور شبھات دور کرتے ہیں جو گورنر کا اور پریسیڈنٹ کا رول ہے پریسیڈنٹ کا کوئی ایگزیکٹیو رول نہیں ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ میں آئین کے تحت رہتے ہوئے میرا فرض یہ ہے کہ فیڈریشن کے اندر ساری اگر کہیں میس گیونگز ہیں ان میس گیونگز کو دور کرنے کی کوشش کرلوں کہیں میرے ہونے سے کچھ مدد میں جائے گی تو وہ کرلوں یہ چیز کے کیا آئی ڈی سی ایل کیا کر رہی ہے اور کراچی میں پانی کے لیے کیا ہو رہا ہے بہت بڑا کرائیسس ہے کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کے لیے کیا ہو رہا ہے بہت بڑا کرائیسس ہے ان چیزوں پر میں توجہ دیتا رہا ہوں مگر پورے سندھ کا جب میں یہاں آؤں گا اور چیف انیشن صاحب سے بات کروں گا تو پورے سندھ کے حوالے سے I am sure the SIN government is making efforts and I would like to try and help them as much as I can کہ SIN government اپنے پورے SIN کے اندر اپنا رول پلے کرتی رہے اور گورنر SIN صاحب اس کے اندر میری مدد کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے اعتبار سے ایک تو SIN government سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ SIN water regulatory authority کا قیام بے انتہا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نے desalination plants